ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ نے کبھی بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو یا کسی بات سے انکار کیا ہو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ صحابہ نے اسی طرح سے اس کو انجام دیا انہوں نے کبھی بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں ذرہ برابر بھی کتاہی کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن یہ جو معاہدہ ہوا اس پہ صحابہ کو خاصی تکلیف پہنچی اور اس کی کئی وجوہات تھی جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا اور کچھ کی بات ابھی کرتے ہیں کہ کیوں انہیں تکلیف ہوئی اس کی کیا وجوہات تھی کیا اسباب تھے صحابہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے کفار کی تمام شرائط تسلیم کر لی ہیں جیسا وہ چاہتے تھے اسی طرح سے مسلمانوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور یوں مسلمانوں کی اس میں there is an aspect of insult and there is an aspect of withdrawal or there is an aspect of even maybe you may use the word surrender whereas actually it was not but But a common man cannot see what the Prophet ﷺ could see and the guidance from the Allah Almighty. And the understanding of the Prophet ﷺ could see that the Prophet ﷺ could see that the Prophet ﷺ could see. نہیں آیا مسلمانوں کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا ان کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ کفار کو بے شمار فائدہ ہوا ہے اور ساری کی ساری باتیں ان کی ہی تسلیم کر لی گئے انہوں نے اپنی اس مایوسی کا اپنی اس دلی تکلیف اور رنجش کا اظہار بھی بڑے خاموش اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کیا جیسا ہم نے ابھی سورہ فتح میں پڑھا تھا کہ ان کے دلوں پہ کیا بیت رہی تھی اور اللہ رب العزت کو کیا منزور تھا اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری باتوں سے باخبر تھے باک in a very very quiet manner they demonstrated their hurt and their disappointment also they were particularly very very unhappy and sad because the kuffar had not let them write محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم but just محمد بن عبداللہ اب صحابہ اکرام کی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں جو عزت جو احترام تھا اس کا مقابلہ تو کیا نہیں جا سکتا کفار کے دل میں تو اور ہی طرح کے انتقامی جذبات تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس بات سے خاصے ہی ناراض تھے اور انہوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی باتوں کا بڑے اچھے اور معدد طریقے سے اظہار بھی کیا لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات کا جواب انتہائی آلہ طریقے سے ان کو دیا اور سمجھایا حالانکہ یہ جیسا ہم نے ارز کیا مسلمانوں نے تو یہ سوچا کہ یہ سارا کچھ ان کے خلاف گیا ہے لیکن قرآن حکیم نے اس کو فتح مبین کہا یہ عظیم فتح تھی